اسلام علیکم میں ہوں آزاد چاہیوالا ایک سوال پوچھیں جواد احمد مغل کے میرے پاس بی بی اے کی ڈگری ہے مجھے دس مہینے ہو چکے ہیں اور آئی ایم آٹ آف ورک میرے پاس جب مجھے جب نہیں مل رہی میں کیا کروں بی بی اے جن کو نہیں پتا بیچلر بزنس ایڈبینسٹریشن ہوتی ہے اگر آپ نے کار لیا غلطی سے آپ کار سکتے ہو غلطی سے اکے کیوں دنیا کا ہار ایک بزنس جہاں پہ ہوتا ہے اب کوئی مثال دیتے ہیں لیبنان میں ابھی ایک سیریان کیمپ بنی گئی سیریان میں وار چال رہا ہے وہاں پہ ایک کیمپ بنی ہے جس میں تیس ہزار لوگ رہتے ہیں تیس ہزار میں تین ہزار بزنسز چال رہے ہیں یعنی کوئی سے بھی بزنس ہے یعنی ایک کیمپ میں تین ہزار بزنسز یعنی ہر دسویں بندے کے لیے ایک بزنس موجود ہے دنیا میں یہ بزنس کچھ بھی ہو سکتا ہے کھانا پکانا تو جوتے بنانا جوتے پولیش کرنا کپڑے سینے بزنس administration کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ بزنس مینج کر سکتے ہو بھائی جان کے لیے ایڈوائیس یہ ہے پڑھائی تو ہو گئی اب ناو ی نید پریکٹیکل سکلز اب بزار میں نکل جاؤ بڑے جو بزنسز ہیں تغرے جو بزنسز ہیں ان کے پاس جاؤ ملکان کو بولو میں آپ کے لیے ایک مہینہ فری ہی کام کروں گا to get experience میری ڈگری تا ہے وہ بزنس administration میں ہے آپ مجھے بشک تر احتوال نہ دیجئے گا پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے Go do this especially with the big businesses آپ ایک میں کرو گے دو میں کرو گے تین کرو گے لازمان وہ بندہ آپ کی skills دیکھ لے کہ number one is that aap skills ghthے گا رہے ہو thai ان number two کیونکہ آپ کی یہ practical ہے business administration کے نے ہاں میں ڈگری لی ہے so this business administration بزنس چلانہ بزنس کو مینجر چلاتے ہیں یعنی دنیا کے ہر بزنس کو ایک مینجر کی ضرورت ہوتی ہے ایک ریلی بالا بھی ہوتا ہے اس کو بھی منیجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ریلی والا ایکجئے کرتا ہے خود مالک ہے وہ ہی مینج کر لیتا ہے اس لئے وہی مینجر ہوتا ہے وہی مالک ہوتا ہے جتنے بڑے بزنس ہوتے ہیں جس طرح میرے ہیں میں کتنی کوشش کر رہا ہوں کہ ازاد چائے والا شو پر زیادہ توجہ دوں یہ جو میری دوسری ویب سیٹس ہیں جو شادی کے مطلقہ ان کو زیادہ ٹائم دوں کیونکہ انفاق کو زیادہ ٹائم دوں کیونکہ دیس تنگز مجھے یعنی میرا جو سول ہے نا میرا جو میری رو ہے اس کو زرہ سکون دیتی ہیں اور رادہ دن جو میں بیزنس پیسے کے لیے کرتا ہوں سو وہ بیزنس کہاں پہ چاہ رہے ہیں وہ مینجر چلا رہے ہیں جم کوئی اور چلا رہے ہیں کنسٹرکشن کوئی اور چلا رہے ہیں ڈمینز انویسمنٹ فلاں فلاں سب کوئی اور چلا رہے ہیں سب مینجر چلا رہے ہیں آپ مینجر بن سکتے ہو آپ اچھے ہاتھ سے مینجر بن سکتے ہو آپ پرے لکھیں سلیکے والے مینجر بن سکتے ہو کیونکہ آپ نے کچھ نہ کچھ تھیری میں سیکھا ہوا ہے آپ جو پریکٹیکل کرو اوکے اگر آپ بھی اس سچویشن میں ہو کہ آپ نے بی بی اے کیا ہوا ہے جب دون رہے ہو گو بکم مینجر ایک بندہ ہے نو بزنس چلا رہے ہیں آپ ایک نئی ذاویے سے آپ دیکھو کہ اس بزنس میں آپ نئی سوڑی سوچ چلا کے لے کے آو گے شاید وہاں پہ کوئی فضول ہرچی ہو رہی ہے شاید کسی جگہ پہ وہ بزنس لوز کر رہے ہیں اس لئے کیونکہ وہاں پہ توجہ نہیں دی جا رہی آپ کی جو ایکسٹرا نظر ہوئے گی اس کو بندے کو فائدہ پچھائے گی اگر آپ کو جاب نہیں دیتا پھر بھی آپ کی لانگ لائف کے لیے آپ کے وہ کانٹیکس بن جائیں گے اور گارڈ بیٹھنے سے تو بہتر ہے نا کہ کم از کم آپ کو پریکٹیکلی کچھ سیکھ رہے ہو اور اللہ حدنا حدنا کوئی نہ کوئی راستہ آپ کا بنا دے گا once you are in the market صبح کل جوتے پالش کرنے ہیں تیرشے لگا کے کنگی وغیرہ کر کے اچھے سے کپڑے پہن کے بازار میں نکل جاؤ بڑی دکانیں چھوٹیوں پہ نہیں جائیے گا چھوٹے کام دے دیں گے ان کا وہ فائنانشلی سچویشن ایسا نہیں ہوئے گا اور شاید لوگ آپ سے آپ کا ویسے فضول کیونکہ فری لیبر ہیں فائدہ اٹھائیں گے نا جائز آپ بولی جی پانچ دن five days a week میں پہنچوں گا اور وہاں پہ وقت پہ پہ پہنچے گا تاکہ بندہ وہ دیکھ سکے گے وہ کچھ نہ کچھ نہ ہوتنے کہا لے گا کتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں as apprentices اتنے کام کہ ہوتے ہیں میں ایک بندے کے آگے پیچھے کوئی business start کر لیتا ہوں یا میں اس بندے کے پیچھے کوئی نیا department سٹارٹ کر لیتا ہوں کیونکہ i like that person i like his skill set اوکے میں ہوں ازار چاہے اور اپنا ہیار رکھے گا اسلام علیکم